مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جماع مسجد نبی شریف بتاریخ بارہ رمضان 1445 ہجری بمطابق 22 مارچ 2024 ہجری عنوان ماہ رمضان کے مشروع عمال خطبی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المقصم محمد القاسم ترجمہ و آواز فلسیم صحیح تعلیم عام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تناہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی آل اور اصحاب پر حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو مسلمانوں اللہ نے بعض راتوں اور دنوں کو بعض پر فضیلت و بھوکت اتا کر رکھی ہے اور مہنوں میں سے ایک مہنے کا انتخاب کیا ہے جسے سال بھر کے مہنوں میں سے سب سے افضل اور عرفہ مقام اتا فرمایا ہے اور اسے خصوصی فضائل اور انعامات سے منتاز کیا ہے چنانچہ اس ماہ میں قرآن کریم نازل کیا گیا اسی ماہ میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کیا جاتے ہیں اور شیعتین کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے اور سارے سگیرہ گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں بشرتے کے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پانچ وقت کی نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے ایک رمضان دوسرے نمزان تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے امام نووی فرماتے ہیں اس حدیث میں مذبور تمام آمال گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں اگر بندے کے نام آئی آمال میں چھوٹے گناہ ہو تو یہ آمال ان کی بکشش کا سبب بنتے ہیں اور اگر چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ ہو تو ان آمال کی وجہ سے بندے کے نام آئی آمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اگر کسی تبیرہ گناہ یا کچھ کبائر کا مرتقب ہوا ہو اور سگیرہ گناہوں سے پاک ہو تو امید ہے کہ یہ آمال تبیرہ گناہوں میں تقفیر کا باعث بنیں گے جو شخص ایمان کے ساتھ اور عجر کی امید سے رمضان مہنے کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جو شخص ایمان کے ساتھ اور عجر کی امید سے رات کا قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیعیہ فرماتے ہیں بندے کا ایمان یہ ہو کہ بے شک اللہ نے اس عمل کو مشروع اور واجب قرار دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے اللہ نے اسے انجام دینے کا حکم دیا ہے اور یہ امید رکھے کہ اللہ کے پاس عجل ثواب ملے گا یعنی خلوص دل سے اسے انجام دے اور اس سے ثواب کی امید رکھے اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے روزہ گناہوں سے اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک دھال ہے جہاں تک روزہ کے ثواب کی بات ہے وہ خود رب العالمین عطا فرمائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انسان کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ صرف میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا پھر توبی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالحہ کے عجر کی مقدار لوگوں پر زائر کر دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک نیکی دس سے سات سو گناہ تک یا جتنا اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے سوائے روزہ کے اس کا عجر اللہ تعالیٰ بلا حد و حساب عطا کرتا ہے فضیلت والے وقت میں عمل صالح کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے اور عمل صالحہ میں سب سے بہترین عمل اللہ کی توحید اور عمل کو اسی کے لئے خالص کرنا ہے تمام مخلوق کو اسی کا حکم دیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں ایک رخ ہو کر خالص اسی کی اطاعت کی نیت سے اور عمل صالحہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک کہ سنت نووی کے مطابق نہ کیا گئے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجب جنت ہے جیسا کہ ارشاد نووی ہے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا نماز دین کا سطول ہے اور اللہ نے اپنوں پر یہ عہد لے رکھا ہے کہ جو بھی اس پر موازبت و پابندی برتے گا وہ جنت میں داخل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو انہیں ادا کرے گا اور ان میں سے کسی کو ہلکا سمجھتے ہوئے زائر نہیں کرے گا تو اللہ کا اس سے اختہ آہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا مسند احمد جو شخص رمضان میں فرض نمازوں سے سوتا رہ گیا حقیقت میں اس میں رمضان کو جانا ہی نہیں اور جو اس کی سنن و نوافل میں سستی ہوئے قاہلی برتا بشک وہ فضائل رمضان سے گافل رہ دیا قرآن کریم ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعہ اللہ نے اس امت پر احسان جتلایا ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ نے ایمان والو پر احسان کیا ہے جو ان میں انہی میں سے رسول بھیجا وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں اس کے متعدد اوصاف ہیں اور اللہ نے اپنی ساری نعمتیں ذکر کرتے وقت اسے ہی سب سے پہلے ذکر کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے الرحمن علم القرآن رحمان دین قرآن سکھایا اس کی تلاوت ایمان بڑھاتی ہے اس کی آیت انہیں بڑے بڑوں کو رولایا ہے اللہ نے اس کی تلاوت کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں زیادہ عطا کرنے اور پورا پورا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پامدی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں کوشیدار اور اعلان یا کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے اندوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی تاکہ ان کے ان کی عجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فجل سے زیادہ نوازیں قرآن کی تلاوت جس وقت سب سے افضل ہے وہ وہی مہنہ ہے جس میں یہ نازل ہوا ہے ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کی ملاقات ہوتی وہ آپ کی سخوت اور بڑھ جایا کرتی تھی جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے متفاق انعالی ابن حجر نے فرمایا اس حدیث میں مذکورہ امور یعنی وقت نزول جو نازل کیا گا یعنی قرآن کریم نازل ہونے والا یعنی جبریل امین اور مداکرہ کی وجہ سے مجید آپ کے اندر جود اور سخا قیدہ ہو جاتی لوگوں میں سب سے خوش نصیب اور سعادت مند انسان وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے قریب ہو جس کا دل قرآن کے استفادے سے محروم ہو جائے تو وہ پھر کسی اور خیص چیز سے ہدایت نہیں پسکتا ارشاد باری تعالی ہے پھر اللہ اور اس کی آیت کے بعد وہ کس بات پر امان لائیں گے رات کا قیام اہل جنت کی صفات میں سے ہے ارشاد باری تعالی ہے وہ رات کے بہت تولے حصے میں سوتے تھے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے لہذا تراوی کی نماز کا حتمام کریں یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تاکہ آپ رحمت اللہ کے جھوکوں سے رطفاً دوج ہو سکیں ارشاد نمبی ہے جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے لئے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے امام ترمزی دعا ایسی طاقت ہے جو آسمانوں کے سینوں کو چیر کر رب تک پہنچاتی ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ارشاد باری تعالیٰ ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا خافر اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں دن رات دن خرچ کرتے رہتے ہیں اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں خرچ کرنے سے ان میں کمی نہیں آتی ہے وہ دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں متفق علیہ لہذا اس رب کریم سے ہدایت نیک اولاد سعادت و کامیابی رزق حلال جنت اور دنیا و آخرت کے خیر میں سے جو مانگنا ہوں مانگے اور جس چیز کی تمنا ہے آپ کو وہ اپنے رب سے مانگے وہ چیز انشاءاللہ حاصل ہوگی میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے فقرہ صدقہ یہ ایمان کی دلیل ہے اور سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ماہ رمضان میں کیا جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو خود اپنے لیے ہی بہتر ہے ارشاد باری تعالی ہے اور خرچ کرو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے فرشتے خرچ کرنے والوں کے لیے ہر دن جتنا انہوں نے خرچ کیا اس کے متابادل کی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متابادل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے متفقن علیہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اور ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا جیسا کہ فرمان نبی ہے ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے یہاں تک کہ جو وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے بائے ہاتھ کو اس کا علم نہیں ہوتا متفقن علیہ اور موت کے بعد جن چیزوں پر انسان کو لدامت ہوگی ان میں صدقہ نہ کرنا بھی ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اس سے پہلے خط کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی محلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہے بخاری سچی توبہ افضل عبادات میں سے ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی ہمیت اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتے اور توبہ کے بغیر نہ کوئی بندہ کامل ہو سکتا ہے اور نہ یوں سے اللہ کا مکمل تقرم حاصل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مؤمنوں کو توبہ کا حکم دیا ہے تاکہ وہ کامیاب اور کامران ہو سکے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے مومنوں تم سب اللہ کے نزدیک توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو توب یعنی بڑا توبہ خبول کرنے والا کے نام سے محصول فرمایا ہے تاکہ بندے اس کی طرف متوجہ ہوں اور جو شخص توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اسے خوش ہوتا ہے اسے پناہ دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے بندہ کی اس دی کا سب سے بہترین دن وہ دن ہوتا ہے جس دن وہ اللہ کے پاس توبہ کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کعاب بن مالک کی توبہ قبول کی تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا ماں کے پیٹ سے جنم لیلے کے وقت سے اب تک جو سب سے بہترین دن پر گزرا ہے تمہیں اس دن کی کسخبری قبول ہو بخاری و مسلم استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور عذاب سے نجات دلاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہو استغفار درجات کو بلند کرتا ہے خوب بارش برساتا ہے مالو اولاد اور فلو میں اضافہ کرتا ہے نہر جاری کرتا ہے اور رحمت کے لزول کا سبب بنتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور استغفار تو نبیوں کی سننک اور ان کا طریقہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں دن میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں عورت کو بھی وہی عبادات کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن کے کرنے کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے جیسے قرآن کی تلاوت کرنا صدقہ کرنا دعا کرنا استغفار کرنا توبہ کرنا اور قیام اللیل کرنا البتہ عورت کے لئے اس کے گھر میں نماز ادا کرنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا حکم دی دیے جسے میں آپ سے براہ راست اخذ کروں تو آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزہ لازم کر لو چونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے اس عبادت کے اثر کی بھو اللہ کے نزدیک اس طرح کی کسبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے مو کی بھو اللہ کے نزدیک اس طرح کی کسبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے بخاری و مسلم اور سنو ماہ رمضان کے ایام ختم ہونے جا رہے ہیں اور اقل مند وہ ہے جو ان سے فیدہ اٹھائے زندگی تو بس چند سانسوں اور محدود وقتوں کے سوا کچھ نہیں اور یہ ایام اور یہ دن ان معاہ تک پہنچنے کی سواریاں ہیں اس لئے عمل کریں اللہ سے امیدے رکھیں اور بشارت قبول کریں اور وہ شخص گھاٹے میں ہے جو مفیر لیا یا اللہ کی طاعت کے علاوہ دوسری چیزوں میں مشکول رہا اور محروم در حقیقت وہ ہے جو رمضان میں خیر و بھلائی سے محروم رہا اعتبار کمال اختتام کا ہوتا ہے نہ کہ ابتدا کے نقص و کمی کا اور عامال کا اعتبار کسل خاتمہ پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجودوا واعبدوا ربکم وفعلوا خیران علکم تفحرون اے ایمان والو اللہ رکو سجدہ کرتے رہو اپنے پروردگار کی بات میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ میرے اور آپ کے لئے قرآن مزید کو بابرکت بنائے میں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہوں آپ بھی مغفرت کی دعا کریں اللہ نہایت پخشنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر میں اللہ کی عزمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بشمار درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی آل اور ان کے صحابہ کرام پر مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے مشروع قرار دیا ہیں اور انہیں اسلام کی ارکان میں چوتھا رکن قرار دیا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف تقویٰ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیا گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گئے تھے تاکہ تم پرحزگار اور متقی بن جاؤں تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے روزے کو توڑنے اور خسد کرنے والے امور سے محتاط رہے اپنی زبان کان اور آنکھ کو اللہ کی حرام کردہ عشقیہ سے محفوظ رکھے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا اور جہالت کی بات کرنا نہ چھوڑا یعنی جہالت پر مبنی کام یا لوگوں پر صفحت و بے قفی سے کام لینا نہ چھوڑا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں بخاری یہ روزے کا مقام و مرتبہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں فہش گوئی جھگڑے اور چیخنے چلانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ تو بےہودہ گوئی کرے اور نہ شور مچائے بخاری و مصدر اور جس شخص کا واسطہ کسی جائل سے پڑ جائے تو اس کے ساتھ اس کی طرح برا معاملہ نہ کرے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اگر اسے کوئی برا بھلا کہے یا اسے لڑائی جھگڑا کرے تو اسے چاہیے کہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہو بخاری و مسلم امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزے دار کو چاہیے کہ اپنی زبان کے شر سے اپنے روزے کی حفاظتوں نگرانی کرے اور بحث و جدال سے بریز کرے صلاف صالحین روزے کی حالت میں مسجدوں میں بیٹھ جائے کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے اور کسی کی بات نہیں کریں گے پھر یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنی نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم انشاءت فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کی تمام صاحب اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے فضل و احسان سے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والی ذات اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلب آتا فرما شرک اور مشرکوں کو ذریعہ رسوہ فرما دشمنانے دین کو تحس و نحس کر دے اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک و امن و امان اے اللہ ہمارے امام اور ان کی ولیہات کو اپنے پسندید و امور کی توفیق دے نیکی وہ تقویٰ کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اے سارے جہانوں کے پاننہار تو مسلمانوں کے تمام مرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور اپنے شریعت لاغو کرنے کی توفیق اتا فرما اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اتا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مقصرات نہ کرے گا اور ہم پر ہم نہ کرے گا واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گی اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا قرآن داروں کو معلی تعاون دینے کا حقوق دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشائست حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود میں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کیونکہ اس کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے